36 گھڑ کے بھلائی جلے کی بات کریں گے جہاں پر لگتار چوری کی گھٹنا ہے عام بات ہو چکی ہے جس سے گمبیر تاسوی لیتے ہوئے پولیس نے کاربائی کر دو چور گروہ کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے فوٹیج کے آدھار پر چوری کے تیرہ معاملوں کا بھی کھولا سا کر دیا تیرہ معاملوں میں سات آروپیوں سمیت تین خریدار آروپی گرفتار کیے گئے ہیں بتایا جو رہا ہے کہ یہ بائیک چور بائیک سے چوری کی گھٹنا کو انظام دیتے تھے پکڑے گئے آروپیوں کے پاس سے 64 لاکھ سے ادھار کی سامگری بھی برامت کی گئی ہے آج یہاں درگجلے میں ہم نے تیرہ چوری کے جو مقدمیں ہیں ان کے فلاسہ کیا ہے اس میں ہمارے یہاں دو گینگ ہمارے کبجے میں آئے ہیں جس سے کہ قریب 63 لاکھ کی سامگری برامت ہوئی ہے جس میں 58 لاکھ 84 ہزار کے سونے کے زیورات 934 گرام اور 1 لاکھ 98 ہزار کے چاندی کے زیورات دو کھلو 716 گرام اور ساتھی ارنے سامگری موٹر سائیکل لے ٹی وی وغیرہ ان سے برامت ہوئے ہیں تو اس میں درگ پولیس کو سفلتا ملی ہے اس میں ہماری انٹی سائبر کرائیم اور سائبر یونٹ جو ہے اس کی پرمک بھومکاری ہے ساتھ ہی تھانا سپیلا مہننگر چھاونی اور جامل ان کے جو ہمارے ادھکاری اور ٹیمیں ہیں ان کی یوگدان رہا ہے جو کہ ہمارے پولیس بیواغے ہمارے جیوز جو ہیں سی ایس پیز اور ایڈیشنل ایس پیز آب لوگ ان کی مارک دشن یہ کاربیاج ہوئی ہے سر چوری کی کیا سٹیٹیجی رہتی تھی چوروں کی سٹیٹیجی رہتی تھی کہ وہ بائیک پر گھومتے تھے اور ریکی کرتے تھے کہ کون سے مکان سونے ہیں ان میں چوری کرتے تھے اور ساتھ ہی کچھ آدتن اپرادی ہیں جن کے خلاف پور میں بھی کئی مقدمیں درجیں تو ہماری پولیس ٹیم نے تقنیقی جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے سی سی ٹی ٹی کیامرا نالیسز ساتھ ہی ٹاور ڈیمپ نالیسز اور موائل کے کال ڈیٹیل نالیسز وغیرہ کے امادھیم سے انچوروں تک پہنچ رکھی ہے ساتھ ہی اس کے اطرق تین ایسے لوگ بھی آریسٹ ہوئے ہیں جو کہ چوری کا سامان کریتے تھے